بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم ایسٹرالجر علی زنجانی ایکو ٹی وی سے حاضر ہوں آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں برج سور کے بارے میں سور عورت ایک محبت بھراد دل رکھتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کو ہر وقت محبت کا یقین دلایا جائے اور ایسے کام کیے جائیں جن سے محبت کا اظہار ہوتا ہو اسی لیے سور بیوی یا محبوبہ حاصل بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اپنے شوہر اور محبوب کو اپنی ملکیت بنا کر رکھنا چاہتی ہے اور اس لیے اگر آپ اس کی طرف کسی وقت بھی سرد مہری یا بینیازی برتیں تو وہ بہت پریشان ہو جائے گی اسے اپنے شوہر کی وفاداری اور شادی کے استحقام پر یقین ہوتا ہے اس لیے عمر کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شوہر پر اعتماد کرتی ہے سور بیوی گھر کو بہت اہمیت دیتی ہے اس میں کفائد شواری کا جذبہ بھی ہے اور اگر اس کا شوہر فضول خرچی کرے تو اس کو ناغوار گزرتا ہے سور عورت کے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی پر حکم چلانے کی بجائے اپنی بات اور رائق اور نرمی معقولیت اور دلائج سے سمجھائے وہ محبت اور اخلاق کا جواب محبت اور اخلاق سے دے گی سور خواتین خوش میزاج ہوتی ہیں ان کے اندر جو کچھ اخلاقی کمزوریاں ہیں اگر وہ ان پر قابو پانے کی کوشش کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا سور خواتین کے اندر استقامت ثابت قدمی قوت عرادی اور زندہ رہنے کی قوت پائی جاتی ہے یہ اپنی پسند کے میار کو سختی سے قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہیں اور یہ ایک بلند حوصلہ اور عالی ظرف شخصیت کی مالک ہوتی ہیں ان کے اندر عدبی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے اور یہ ایک مصنف اور سیاستدان کی حیثیت سے کامیابی حاصل کر سکتی ہیں سور خواتین میں بات چیت کرنے کی اچھی صلاحیت موجود ہوتی ہے بشرتے کہ یہ اپنی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دیں کیونکہ علم اور متعلیہ انسان کی کمزوریوں کو دور کر کے ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے ان کی طبیعت میں محبت اور شفقت پائی جاتی ہے لیکن ان کے اندر اپنی مرضی چلانے کی زبدست خواہش پائی جاتی ہے اس کے علاوہ وہ اس برس سے تعلق رکھنے والی خواتین میں عراب تلبی اور تن آسانی کی زندگی گزارنے کی خواہش بھی پائی جاتی ہے رومانوی معاملات میں ان کا طرز عمل رسم و رواج اور روایت کے خلاف ہوتا ہے یہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ محبت کرنے کا تجربہ کر ڈالتی ہیں اور اس کے علاوہ اس برش کی خواتین شادی کرنے میں بھی جلدبازی سے کام لیتی ہیں سور خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی رائے کے اظہار میں بے سبری سے کام نہ لیں اور اپنے جذبات کے اظہار میں بھی بے تکلفی سے کام نہ لیں اور چھوٹی ناپسندیدہ باتوں پر ہنگامہ کرنا اور پریشان ہونا چھوڑ لیں اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کے دل پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے اور پھر جس چیز پر اختیار نہ ہو اس کے لیے پریشان ہونا ایک ہاماقت ہے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ